سواہمان کی رکشہ کے لئے ہماری سرکار نے ہر قرم اٹھائے ہر وقت کے سواہمان کی رکشہ ہونی چاہئے اور بھارتی سے راستر کے بھی سواہمان کی رکشہ ہونی چاہئے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پڑوشی نے اس پاکستان وہاں سے آتنک وادیوں نے بھارت کے اوپر حملے کی یاد دلانا چاہتا ہوں دوہجار آٹھ میں ممبئی میں تاج ہوتل پر آتنک وادیوں نے حملہ کر کے کئی نرگوست ناغریکوں کی جانے لے لے اور اس کے بعد سارا دیش یہ چاہتا تھا کہ جس پاکستان سے آتنک وادی آئے ہیں اس پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہئے اتوہ آتنک وادیوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہئے لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس سوئے کی کانگرس کی سرکار بیٹھی نہیں لیکن اس بار آپ نے دیکھا کہ پر مہمہ میں جو ہمارے سی آرفیت کے بیالیس جوانوں کی فیرائین حملے میں جان لے دی بہنوں بھائی پرحان منطری نے ہم لوگوں کی بیٹھک بلائی اور بیٹھک بلائ کر اپنے دھڑک شاہ شکت کا پرچے دیتے ہوئے فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہاد اور سینہ کے دوانوں نے بھارک کی دھرتی سے نہیں پاکستان کی دھرتی پر جا کر آتنک وادی ٹھکانے کا تفایہ کرنے میں کامیابی آتی سینہ کے جوانوں نے کتنے لاسے گی رہے ہیں بہنوں بھائیوں جو یدھویر ہوا کرتے ہیں وہ لاسے نہیں گنتے ہیں جو کدھویر ہوا کرتے ہیں وہ لاسے گینا کرتے ہیں لاسے گینا یا بہادروں کا کام نہیں ہوتا ہے ہزار ہوگی تو ایک ہزار روپیہ ہم دیں گے جن کی دس ہزار ہوگی تو اس کو دو ہزار روپیہ دیں گے لیکن جنتہ کے بیچ آ کر کیا کہتے ہیں ہر گریب کو بہترہ ہزار روپیہ دیں گے نو سکھوا ہے صحیح بار بیار بار بیار اور یہ دیکھئے کہاں بدھی باری گئی ہے انہوں نے ایک بات اور کہہ دیئے یہ کہا ہے کہ ہماری ساتھار آئے گی تو راستر دروہ کا قانون سوابت کریں بینو بھائیو یا دی کوئی بھارت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے بھارت کی ساماجی سمرستہ کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے بھارت کو آئیستر کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو توڑ دیں گے کیا ایسے لوگوں کو ماف کیا جانا چاہیے میں آپ سے اس سوال کا جواب جاتا ہوں کیا ایسے لوگوں کو ماف کیا جانا چاہیے کانگریس کہتی ہے بھلے ہی کوئی رافتر دروہ کرے اس رافتر دروہی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں رہے گا اور بہنو بھائیو ہم کہنا چاہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر ہم رافتر دروہ کے قانون کو رکھیں گے اور مجبوط بنانے کی جورتیں مجبوط بنائیں گے یعنی بھارت ماتا کو یعنی کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اسے سخت سے سخت سجا دیں گے یہ بات بھی میں کہنا چاہتے ہیں اور ایسی سے یاد دیں گے ایسی سے یاد دیں گے کہ نانی یاد آ جائے گا یہ تو ہم نے ان کے معلوم آنا کہ نانی یاد آولے تو انہوں نے بھوجپوری بولا لکھ نہیں بولتا تو انہوں نے سوچا تو واقعہ من بھولائے گے اس امتراز سی مدراکوش نے بھی کہا ہے ساری دنیا میں سروازک تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث بیوستہ جی کسی دیش کی ہے تو میرے بہنوں بھائیوں ہمارے اور آپ کے دیش بھارت کی ہے یا میں نہیں کہا رہا ہوں کہ اندر راستی مدراکوش نے کا اور یہ حبیقہ ہے کہ آج کے پانچ ورسوں پہلے دو ہزار چودہ میں ہمارا بھارت دنیا کے جو ٹاپ کے دس دیش تھے ارث بیوستہ کے آکار کی درشتی سے انٹاپ دس دیشوں میں ہمارا بھارت نویں افتان پر تھا آج کے ساڑھے چار ورس پانچ ورس پہلے لیکن ہمارے پرحان منترین نرندر بھائی بودی نے وہ کرشمہ کیا ہے بینوں بھائیوں جو ہمارا بھارت دنیا کے دس دیشوں میں نویں افتان پر تھا اس نے جمپ لے کر آج چھٹیں افتان پر آ گیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی مہینوں میں وہ پانچویں افتان پر پہنچنے جا رہا ہے موسیقی موسیقی